السلام علیکم کیسی ہیں میری بیوٹی فل سسٹرز دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد اور اپنی لائف کو مزے سے انجوائی کر رہے ہوں یہاں پر ہم لوگ مالکٹ آئے ہوئے ہیں تو اس ٹائم پر بس میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کرنی تھی کیونکہ گھر چینج کی ہے چیزیں تو لینی ہی تھی سب چیزیں یہ ہے کہ جو پرانی ہو چکی تھی میں پھر وہیں پر چھوڑ آئی ہوں تاکہ پھر میں نہیں لے سکوں اور ڈسٹ پین وغیرہ کی ضرورت تھی کافی ایسی چیزیں تھی جن کی ضرورت تھی پھر مجھے یہی تھا کہ نہیں لے لیں گے کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اتنے زیادہ ایکسپنسیف بلکل بھی نہیں ملتی ہیں پھر یہاں پر میں آئی تھی کہ تھوڑی بہت چیزیں لے لیتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ بچوں والے سیکشن میں چلتے ہیں اگر کچھ پسند آ گیا تو پھر میں دیکھوں گی کہ بچوں کے لیے بھی کچھ لے لوں پھر میں سیپر وغیرہ دیکھ رہی تھی مجھے سیپر جو بہت زیادہ پسند آئے تو پھر میں نے پریسہ اور تیہامی کے لیے لے لیے ہیں آج کے لیے ہوا بیا کہ جو پریسہ کی چیز ہو وہی تیہامی کی ہونی چاہیے نہیں تو دونوں میں لڑائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ کلر چینج کر لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دونوں کی چیز لے لیتے ہیں تو یہاں پر بس ہم لوگوں نے پھر سیپر وغیرہ لیے تو پھر میں انشاءاللہ بھی گھر جا کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کچھ شاپنگ کی ہے یہاں پر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلدی جلدی میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تو یہاں پر بس میں دیکھ رہی تھی کہ کونسی چیز صحیح رہے گی یہ بالز بھی مجھے بہت پسند آ رہے تھے لیکن کروکری وغیرہ میرے پاس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ بس پھر میرا دل نہیں تھا اور اب گھر چینج کیا ہے تو توبہ ہو چکی ہے کہ اب بالکل بھی شاپنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لیتے لیتے اتنی زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو چیز آگے پڑ ہی ہوتی ہے کیبنٹ وغیرہ میں بھی تو وہ یوز ہو جاتی ہے اور جو پیچھے ہوتی ہے بس وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتی ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ ٹائم ملتا نہیں ہے کہ ہم اس کو نکالیں اور پھر یوز کریں جو آگے چیز ہوتی ہے بس پھر وہ ہی یوز ہوتی چلی جاتی ہے یہاں پر بس میں چیزیں دیکھ رہی تھی نیو نیو چیزیں آئی ہوتی ہیں تو مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے وینڈو شاپنگ زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری شاپنگ جو ہے وہ کم ہی کی جاتی ہے یہاں پر بس میں آئل کے لیے دیکھ رہی تھی کہ مجھے آئل کے لیے کچھ مل جائے تو پھر میری پسند کا خیہ مجھے نہیں ملا یہ چھوٹی بوٹل پڑی ہوئی تھی تو پھر مجھے یہ لگا کہ اس کو میں کتنا ریفیل کروں گی بار بار مجھے اس کو فیل کرنا پڑے گا بہتر ہے کہ تھوڑا سائز میں بڑی ہو جو بھی چیز لوں تو ایزی رہے گا میرے لیے تو جارز وغیرہ بھی بہت ہی زیادہ اچھے آئے ہوئے تھے اور اکثر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نہ آیا ہی رہتا ہے اور پھر دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی لے لیتے ہیں اور وہ بھی پہلے تو میں بہت زیادہ شاپنگ کیا کرتی تھی لیکن اب مجھے یہی ہے کہ بس جو ضرورت ہے جس چیز کی وہی لی جائے اس سے زیادہ کچھ بھی نہ لوں کیونکہ رکھنے کی جگہ ہے نہیں اور پھر یہ ہے کہ چیزیں لے لے کر اکٹھے کرتے رہو پھر یہ ہے کہ سنبھالنا بھی خودی اس کو پڑھتا ہے اب گھر چینج کیا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ چیز میں نے ضرور لینی تھی کیونکہ مجھے سمیٹ نہیں پڑھ رہی تھی لیتے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا اور جب میں اب اس کو سمیٹ رہی تھی تو مجھے اتنی زیادہ مشکل ہو رہی تھی اور میں ہزبنٹ سے کہہ رہی تھی اب میں شاپنگ بلکل بھی نہیں کروں گی بس جس چیز کی ضرورت ہوگی تو وہی لوں گی میں فلاورز وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ گھر کے لیے مجھے کچھ مل جائے مجھے اپنے واش روم کے لیے چاہیے تھا کہ کچھ لے لیتی ہوں اب گھر جا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کچھ لیا کیونکہ تھوڑی بہت ہی شاپنگ کی ہے یہاں پر یہ ہے کہ رمضان وغیرہ کی چیزیں آ چکی ہیں کیونکہ ایل ڈیڈ منت پہلے ہی یہاں پر رمضان کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے تو کافی چیزیں ایسی آئی ہوئی تھی سفرے وغیرہ بھی تھے ہر چیز تھی تقریباً خیر میں نے ابھی کچھ بھی نہیں ایسی شاپنگ کی ہے کہ رمضان کے لیے میں سپیشل ابھی سے شاپنگ کر کے رکھ لوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بعد میں بھی مجھے میل ہی جائیں گی تو بس یہی دیکھ رہی تھی کہ کیا کچھ لینا ہے ہسپنگ کی میرے جہاں پر شاپ ہے تو وہاں پر کچھ ورکرز ایسے ہیں چیز کی فیملیز یہاں پر نہیں ہیں تو ظاہر ہے گھر کا کھانا کھانے کو وہ لوگ ترس جاتے ہیں پہلے میں بہت ایسا کیا کرتی تھی کہ اکثر ہی کھانا وغیرہ بنا کر میں ان لوگوں کو بھیج دیا کرتی تھی لیکن جب سے بچے ہوئے بہت زیادہ مجھے پھر مشکل رہنے لگ گئی تھی تو انشاءاللہ سے پھر سے میں نے سوچا ہے کہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر میں ہفتے میں ایک یا دو بار لازمی ان لوگوں کو کھانا بھیجا کروں گی تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں فروٹ ٹریفل جو کہ بہت ہی یمی بنتا ہے اور میرے ہسپنڈ کو میرے ہاتھ کا بہت ہی زیادہ پسند ہے جو بھی کھاتا ہے نا وہ تاریف ضرور کرتا ہے میں تھوڑا ریفرنٹ سٹائل سے بناتی ہوں چلی آپ کو اس کی ریسیپی بھی دے دیتی ہوں میں نے سکس لیٹر دودھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو پین میں ڈالا ہے اس کے بعد ساتھی میں نے اس میں کسٹڈ پاورڈر آئٹ کر دیا ہے فور ٹیبل سپون میں نے کسٹڈ پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے پی سی ہوئی الائچی کا لیا ہے میں نے نارمل ہی ملک میں اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے کسٹڈ پاورڈر کو اور ساتھی میں نے الائچی پاورڈر بھی آئٹ کر دیا ہے کچھ لوگ ہیں کہ دودھ میں بوائل آنے دیتے ہیں چینی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسٹڈ پاورڈر ڈالتے ہیں تو میں ایسا بلکل بھی نہیں کرتی ہوں میں بس اس کو ایسے ہی مکس کر کے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں میں ملک جو ہے وہ زیادہ لیتی ہوں اور جو کسٹڈ پاورڈر ہے وہ کم لیتی ہوں اس کا طریقہ یہی ہے کہ ملک زیادہ ہونا چاہیے اور کسٹڈ پاورڈر کم تب ہی اس کا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو چلیے اتنا جو کسٹڈ ہے وہ اچھے سے ٹھیک ہوگا اتنا آپ میری شاپنگ دیکھ لیں تو میں یہ لے کر آئی ہوں یہ بیل ہے فلاور والی تو ساتھ میں یہ سپون ہے اور یہ سپری بوٹل ہے تو ڈائٹنگ وغیرہ کے لیے اچھی رہتی ہے تو یہ میں نے بچوں کے لیے لیے ہے کیونکہ بچوں کے ہینڈز ورہ گرہ کٹ ہوتے رہتے ہیں تو بہتر ہے یہ لے لی جائے ساتھ میں میں نے ایک یہ باول لیا ہے پیلر لیا ہے اور پریسہ کے لیے کلر بوک لی ہے میں نے کلرز لیے ہیں کیونکہ میرا دل ہے کہ پریسہ اب بس پڑھائی کی طرف اس کا دھیان ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اس کے بعد بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کچھ لیا گھر کی چیزیں لی ہیں خیر اتنی کوئی فضول خرچی نہیں کی ہے اور فضول خرچی کی میں خود بھی قائل نہیں ہوں پہلے میں بہت زیادہ کیا کرتی تھی لیکن بتا چکی ہوں کہ اپنا رکھنے کی جگہ ہے اور تھوڑی کنجوسی انسان کو کرنی پڑتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ پلاستک کے کنٹینرز لیا ہیں کیونکہ مجھے چاہیے تھے باکس تاکہ میں کسٹٹ وغیرہ ڈال کر پھر ہزبنڈ کو دے سکوں تو اسی وجہ سے آج ہی میں مارکیٹ چلی گئی تھی ڈسپن وغیرہ لیا ہے کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی اور بہت مجھے مشکل ہو رہی تھی ساتھ میں بس میں نے ٹیشو رولز لیے ہیں ٹوائلٹ کے لیے اور ساتھ میں کچن کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سپونز کے لیے ریک لیا ہے میں نے اس ریک کہیں گے ہینڈل آپ لوگ آپ خود ہی سمجھ جائیں کیونکہ اس ٹائم مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آرہی ہے پلاستک کے باکس لیا ہے فریج کے لیے تاکہ فریج جو ہے وہ ارگنائز رہے تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی تو یہاں پہ بس میں نے یہ تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے ڈسپین جیکھیں گے کتنی مجھے میچنگ مل گئی ہے میرے کچن کی مجھے پسند بھی بہت زیادہ آئی تھی ہے اس کے بعد بس ساتھ ساتھ بن رہا ہے بھی یہ ہے کہ میرا فائدہ بھی ہو گیا کہ ساتھ ساتھ کسٹڈ بن رہا ہے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی فلم کر لیا ہے کیونکہ کسٹڈ کے پاس سے ذرا سا بھی انسان ہل جائے تو اس کو لگنے میں بلکل بھی دیر نہیں لگتی ہے یہ کنٹینرز لیے ہیں میں نے ایک چھوٹے سائز میں باکس ہے اور ایک بڑے سائز میں یہ ہے جی وہ سیپر جس کی میں بات کر رہی تھی اب بھی پریسہ یوز کرے گی تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کیونکہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے پسند بھی بہت آیا یہ ہے جی سیلر یعنی کہ کوئی بھی پیکٹ آپ کھولیں گے اس سے سیل کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کسٹڈ بھی تیار ہو رہا ہے مسلسل میں نے اس میں جو ویسک ہے اس کو چلایا ہے اگر آپ نے اس کو تھوڑی بہت دیر بھی چھوڑ دیا تو پھر اس کا کام ہو جانا ہے اور پھر آپ نے جو مزدار سا فرو ٹریفل کھانا ہے وہ آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گا تو ہسپنڈ میرے بھار بھار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تیار ہوا ہے یا نہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں ان کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اس کے بعد بس یہ دیکھیں جتنی آپ نے اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے زیادہ آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس ٹائم پر بس تقریباً یہ تیار ہے تو ساتھی میں نے اس میں ڈال دی ہے چینی چینی میں نے تقریباً ڈالی ہوگی ٹین ٹیبل سپونز ٹھیک ہے اور یہ جو کسٹڈ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چھ لٹر دودھ لیا تھا تو ہاف رہ چکا ہے اس ٹائم پر بس میں اب اس میں کریم ڈال دوں گی تقریباً دو سو گرام میں نے کریم لی ہے اس میں میں وہ ایٹ کروں گی اور اس کو پھر اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ اپشنل ہے اگر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن آپ ڈال کر ٹرائے کیجئے گا اس سے بہت ہی زیادہ کریمی اور مزہدار یہ جو ٹرائفل ہے وہ تیار ہوتا ہے آپ نے بس اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا یہ جو کریم ہے میں نے جب بلکل یہ روم ٹمپریچر پر آ گیا تھا تو میں نے ایٹ کیا آپ نے اس کو گرم میں ہی نہیں ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا پھر جو کریم ہے اپنا آئل ریلیز کر دے گی اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر فروٹس میں کیلے سیپ اور انگور ہی ڈالے جاتے ہیں اور ساتھ میں میں اس میں ڈالتی ہوں بادام میں اس کے علاوہ کوئی اور فروٹ اس میں بلکل بھی ایٹ نہیں کرتی ہوں ہاں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو انار کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے وہ بلکل بھی اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو میں یہ تین ہی فروٹس اس میں ایٹ کرتی ہوں ساتھ میں میں اس میں بادام کا چھلکہ اتار کر وہ ایٹ کر دیتی ہوں جو فروٹس ہیں اس کو بھی میں نے بلکل بارک بارک کٹ کیا جانا آپ فروٹس کو بارک بارک کٹ کریں گے اتنا ہی اچھا یہ فلیور دیں گے بس اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہمارا فروٹ ٹرائفل ہے مزدار سا وہ بن کر تیار ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں جس ٹائم یہ گرم تھا کتنا رنی تھا اور اس ٹائم پر یہ اچھے سے ٹھیک ہو چکا ہے تو اس سے زیادہ آپ نے ٹھیک بھی نہیں کرنا ہے اور اس سے زیادہ پتلا بھی اس کو نہیں رکھنا ہے اس کے بعد بس جو باکس ہے میں اس میں اس کو ٹال دوں گی اور پھر ٹھنڈا کر کے ہزبرنس کو لے جائیں گے تو یہاں پر میں دکھاوا بلکل بھی نہیں کر رہی ہوں میں صرف اس لیے دکھا رہی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں کچھ میٹھا بناوں گی تو بس میٹھا بنایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی اس طرح کی نیکی کرنے لگ جائے کیونکہ اچھا ہے کہ جن کی فیملیز نہیں ہیں ان کو کھانا وغیرہ کھلایا جائے روڈز پر بھی ورکرز وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی پانی وغیرہ لے دیا کریں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہی ہوگا اس سے کم ہی تو بلکل بھی نہیں ہوگی تو میرا دکھانے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے تو میں کوئی دکھاوا بلکل بھی نہیں کر رہی ہوں تو یہاں پر بس میں باکس میں ڈا رہی ہوں اور ہزبرنس سے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کیسے ڈا رہی ہوں آپ سارے باکس گندے کر رہی ہو تو پھر میں ان سے کہہ رہی تھی یہ کوئی بات نہیں میں ان کو کلین کر دوں گی تو یہاں پر بس اس میں ڈالنے کے بعد میں اس پر کرشٹ کوکو نیٹ ایڈ کروں گی اس سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا تو آپ نے ٹرائر ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے تو یہاں پر میں ایک بات کا ذکر اور کرتی چلوں میں نے انسٹا کا پیج بھی بنایا ہے تو وہاں پر بھی مجھے جلدی جلدی فالو کر لیں جو میرے چینل کا نام ہے سامن لائف ان سودیہ ریبیا تو اسی نام سے میں نے جو انسٹا کا پیج ہے وہ بنایا ہے تو وہاں پر بھی جائیں اور مجھے جا کر جلدی سے فالو کریں کیونکہ وہاں پر بھی میں سٹوریز وغیرہ شیئر کرتی رہتی ہوں بس اس کے اوپر اب میں کرشٹ کوکو نیٹ ایٹ کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جانا ہے لائک کیے بغیر گئے تو پھر میں آپ لوگوں سے ناراض ہو جاؤں گی میرے کیچن میں یہ ہے کہ مجھے لائٹ بھی جو ہے بلکل بھی پسند نہیں آرہی ہے کیونکہ میرا جو کیمرہ ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں آرہا تو اب مجھے یہ ہے کہ لائٹس وغیرہ چینج ہوں کیچن کی تو پھر اچھے سے آپ لوگوں کو ویڈیوز نظر آئیں تو اتنا آپ نے اسی طرح سے گزارہ کرنا ہے اسی لائٹ کے ساتھ تو تھینکیو فور وچنگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیے گا اور بتائیے گا آپ میرے چینل پر اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہ سب شیئر کر سکوں تو تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ